یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں سارے ملک کو دعو پہ لگایا ہوا ہے سارے ملک کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے اگر ہم اپنے معاشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے صاحب کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاہ الیکشن ہو ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے پانچ سال کے لیے اور اس کے بعد ہماری جو معاشت ہے وہ پھر اٹھے گی کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ پانچ سال تک کم از کم ایک حکومت ہے آج نواز شریف الیکشن کروانی رہا ایک وجہ سے ملک کی نہیں وہ اس کو فکر اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا اس لیے نہیں کروارا اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ دعو پہ لگا رہا ہے اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جس کا سارا بچے بھار برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹا دس سنب کے گھر میں رہتا ہے چار محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا تو وہ لوگ اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کروائے جائے کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کس کو بننا چاہیے یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ بانوے کے اندر جب یہ پرائی منسٹر تھا مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے بی ایم ڈیو کی رشوت دینی کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو جو اس نے مسترد کر دی یہ کیوں اس نے کیا باقیوں لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائے ہیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں اس کو خطر ہے ارب اور روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے تیس سال سے یہ کر رہا ہے ارب اور ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈرہ یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا اتصاب شروع ہو جائے گا اس لیے وہ آرمی چیف میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے جاب پلیس کا آئی جی کی طرح بنانا وہ بن نہیں سکتا آرمی چیف سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہہ گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو کسی طرح بھی تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے کیونکہ یہ اس نے کبھی بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں یہ جب خانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو اٹھاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے اور تیسری اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشنر تو پہلے ہی اس کا ہے اس نے ان سب کو اپنے جب تاک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا اس نے الیکشن نہیں کروانے ہیں